جتنی بھی گاڑیاں ہم نے ٹھیک کرنا ہی ہم نے کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا کسی کے اوپر کوئی فیور نہیں کی یہ وہ بنیادی کام ہے ایز ای پولیس کمانڈر ایز ای ڈی پیو ایز ای سی پیو کہ جو ہم نے کرنا چاہیے جو ہمارا پول کام سسٹم ہے پولیس کا ایک سسٹم ہے اس پہ آج صاحب نے جو ہماری منتری میٹنگ ہوتے ہیں اس پہ کرتے ہیں اس پہ تکنالوجی کا اتنا زیادہ انحصار ہے کہ جو بھی ایبیڈنس ہوگا وہ ریکارڈ کیا جائے گا جو بھی چیز ہم یہاں سے بھیجیں گے کوٹ آف لاو میں یا سینئر آفیس میں ان کا ایبیڈنس دیا جائے گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان عمر بخت پولیس لاو کے ساتھ لائل پور فیصلہ باد پنجاب کا سنتی حب ہزاروں پاور لومز جہاں پر یہ زلہ پنجاب بھر کو بہترین ریوینی دے رہا ہے وہیں پہ فیصلہ باد بہترین پولیسنگ جدید پولیسنگ اور کمیونٹی پولیسنگ کا بھی متقاضی ہے آج ہم موجود ہیں سی پیو فیصلہ باد سوہیل چودری کے ساتھ اور ان سے جانے کے کس طرح فیصلہ باد میں پانچ تھانے اور ایک پولیس خدمت برکرز کو آئی ایسو نائن تھاؤزنڈ ون کا سرٹیفکیٹ ملا اور اس کے علاوہ کس طرح ایک سو اٹھٹٹ گاڑیوں کو رپیر کر کے دوبارہ سے پولیس فلیٹ میں شامل کیا گیا آئی ایم سے جانتے ہیں اسلام علیکم صاحب جی وارہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا پولیس لاغ کے اس پروگرام کو سر میں آپ سے پہلا کوئیسن پوچھوں گا کہ رپیوز سی پیوز اور ڈی ای جیز ریجنل پولیس آفیسرز ڈی پیوز سر ہر شہر میں آتے ہیں چینج ہو جاتے ہیں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ڈی ای جی سوہیل چودری سی پیو فیصلہ باد کو بہت زیادہ مقبولیت ملی ہے اس کے پیچھے کوئی راز والدین کی دعائیں یا جو محنت ہوتی ہے وہ خود اس کا ریزلٹ جب آتا ہے تو اس کا شہر ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کے آنے کا سیف سٹی آپ کو بہت خوبی پتہ ہے کہ پنجاب کی جو سیف سٹی اس کی اگزیمپل ہر جگہ دی جاتی ہے اس کے پیچھے سیف سٹی بنانے میں جس تک کدر محنت افسروں نے کی ٹیم نے کی وہی آپ کے سوال کا جواب ہے میری ٹیم بہت اچھی ہے میں بڑا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ میں جس بھی زلے میں گیا ایک ٹیم بیلڈنگ میں بڑی ایفٹ کی اور ٹیم بڑی اچھی ہوئی یہاں پر ہمارے جنرے بھی آفسرز ہیں ہمارے ڈیویزنل ایس پیز ہیں ہماری ایس پیز ہیں ایس پیز ہیں ڈی ایس پیز ہیں ایس ایس پیز ہیں وہ ایک کلیکٹیولی ایک ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں اور ٹیم کا صرف ایک کام ہے وہ یہ ہے کہ کرائم فائٹنگ لاؤ این آرڈر کی منٹیننس اور عوام کی خدمت جو اگر ہم یہ تین چیزیں ایک نسبل اینڈ بنا لیں یا ایم بنا لیں تو عوام اس میں اپنے مسائل کو حل ہوتے ہوئے دیکھتی ہے عوام کی ایکسس ہمارے پاس ہوتی ہے اوپن ڈور پالیسی ہے کرونا کے باوجود بیمارے آفسرز نے خود گئے لوگوں کے پاس انہیں اپنے دفتروں میں بلایا اور ایس اوپیز کو فالو کرتے ہوئے ہم لوگ عوام سے اپنا بالکل رابطہ ہم نے نہیں توڑا جس کی وجہ سے اپریسیشن فیصلہ باد پولیس کی ہے کیا وجہ ہے سی پی او فیصلہ باد سوہیل چودری کو جب پنجاب فیصلہ باد میں چائرڈ منسٹریشن کا ایک واقعہ ہوا اس کے بعد وہ جو کردار تھے وہ اپنے کیفرے کردار کو پہنچ کے سر کیا وجہ تھی کہ آپ اتنا وہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ ہوا اس کے پیچھے ریزن کیا تھی ہر بندے کا اپنے بچے سے اور دوسروں کے بچوں سے اتنا زیادہ پیار ہوتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی کی جائے تو سب کو دکھ ہوتا ہے اور زیادتی کے بعد اگر انہیں قتل کر دیا جائے تو آئی تینک اس سے بڑا سنگین کرائم ہے نہیں ایک بچے کی اس طرح کی ہلاکت ہوئی اور اتنا سیریس وہ کرائم ہوا لوگوں نے دیکھا اس کے بعد ٹائملی پولیس نے ان لوگوں کو اپریہنڈ کیا ٹائملی ان لوگوں کے ساتھ جو پولیس سے لیٹڈ جتنے بھی معاملات تھے وہ میڈیا نے کور کیے ان کو دیکھا تو آئی تینک جو ان کے والدین کے جذبات تھے وہ بڑی اچھی طرح میڈیا نے کور کیے کہ ان کی دل سے دعائیں نکلی ہیں ہمارے لی ہمارے پولیس افسران اس چیز کو آئی جی صاحب کی جو ہدایت ہیں سٹاپ پریورٹی دیتے ہیں ہمارے ڈیویزنل ایس پیز ٹاؤن ایس پیز کوئی اور کام کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس چیز کو پریورٹی دیتے ہیں کہ بچوں کے کیسز جو ہیں ان کو پریورٹی دیتے بکوز معاشرے میں اس کا امپیکٹ بہت زیادہ جاتا ہے سیف سیٹی نے ہمیں بڑا پروجیکٹ کیا پنجاب کے سرکاری خزانے کا آپ نے بڑا فائدہ دیا ایک سو اٹھٹ کے قریب جو فیصلہ باد پولیس کی نکارہ گاڑییں تھیں آپ نے انہیں دوبارہ سے ری فربش کیا آپ نے اسے مرحمت کروا کے دوبارہ پولیس فلیٹ کا حصہ بنایا ہے یہ آئی جی پنجاب یہاں آپ کے کسی سینئرز کے آرڈر تھے یا آپ کی ذاتی دلچسپی دیتے ہیں اس معاملے کے بھی سے دیکھا جائے تو لوجسٹک بیک بورن ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی میرا آرمی بیک گراؤنڈ ہے آرمی میں جس ڈپارٹمنٹ میں جس میں فیلڈ میں رہا وہاں پہ ہمیں ٹینکس گاڑیاں ٹینکس گاڑیاں پڑھنے کا بہت زیادہ موقع ملا اور آرمی کے بعد جب میں پولیس میں آیا تو مجھے یہ فیل ہوا کہ پولیس کی جو فلیٹ ہے وہ آرمی سے بہت زیادہ بڑا ہے ضرورت یہ پیش آئی کہ جتنا فلیٹ ہے اس کو ڈے بائے ڈے آپ دیکھتے ہیں کہ رسورسز کی کنسٹرینٹس کی وجہ سے بہت ساری اور انگیجمنٹس جو ہماری پولیس کی ہیں وہ بڑی ہیں ان یونٹس کو فلفل کرنے کے لیے گاڑیاں دی جاتی ہیں پولیس ٹیشن میں جو گاڑیاں وہ کافی عرصے کے بعد ملتی ہیں اگر اس میں ہم پولیس ٹیشن کی گاڑیوں کو توجہ نہ دیں ان کا خیال نہ کریں تو وہاں میں بہت زیادہ برا تاثور مارا جاتا ہے یہ جتنی بھی گاڑیاں ہم نے ٹھیک کر رہے ہیں یہ ہم نے کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا کسی کے اوپر کوئی فیور نہیں کی یہ وہ بنیادی کام ہے ایز ای پولیس کمانڈر ایز ای ڈی پیو ایز ای سی پیو کہ جو ہم نے کرنا چاہیے یہ الحمدللہ اچھا ہو گیا اس کا سارا کریڈٹ جو ہے ہمارے حکومت پنجاب اور آجی صاحب کو بیکوز انہوں نے بے شمار فنڈز جتنے تھے وہ گورنمنٹ پنجاب سے مانگے اور فیصلہ بات کو سب سے زیادہ فنڈ میں بیکوز پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر ہم نے کچھ گاڑیاں ٹھیک کروا کے آجی سب کو دکھائیں تو ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو ایک کیس ٹیڈی اور موڈل بنایا جائے تو پھر اس لحاظ سے ہمیں فنڈز بھی اس اکارڈنگ لی دیں گے اور میں سب سے زیادہ جو اس چیز پر بریف کرتے ہیں میری ٹیم بہت اچھی تھی ایس ایس پی صاحب اپریشن ہمارے ٹاؤن ایس پیز وہ خود جا کے موقع پر دیکھتے تھے گاڑیوں کی انسپیکشن کرتے تھے ایک طور لنڈنگ بھی ہوتی تھی ینگ آفسرز کے لیے دوسری چیز ہے کالیٹی انشور ہوتی تھی کہ ہم جو کام کرا رہے ہیں وہ کالیٹی کا ہو جدید پولیسنگ کی بات ہو محصر پولیسنگ کی ڈکیت گینگ پکڑنے کے واقعات ہو یا اس کے علاوہ ریپسٹ کو کیفر کردار تک پجھانے کا جہاں پہ پذیر آئی ہے وہاں پہ بہت زیادہ مخالفت کا بھی سامنا ہوگا اس پر میں کیا کہیں گے جب دو پارٹیاں پولیسٹیشن میں آتی ہیں تو دیفینٹلی ایک حق پر ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ اگینسٹ ہوتی ہے جس کی ہم لافل طریقے سے ہیلپ کریں مدد کریں یقیناً اس پر ہمیں دعائیں بھی ملتی ہیں جو دوسری پارٹی ہوتی ہے اس کے خلاف سختی سے قانون کی عملداری کی جاتی ہے قانونی کاربائی کی جاتی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ کرٹیسزم اپنا کرتے ہوں لیکن وہ کرٹیسزم اس لیے ریلیمنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم جو بھی چیز کرتے ہیں وہ لافل طریقے سے کریں فیصلہ باد پولیس کے پانچ تھانوں ایک خیجبت برگرز کا آئی ایسو 9001 سرٹیفائیڈ ہونا ورل لیول پر نیشن وائیڈ پاکستان کی بہت پذیر آئی ہوئی آپ نیا کیا کرنے والا ہے جب میں یہاں پہ ڈسٹک میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے بیالیس پولیس ٹیشن میں بے شمار ایسے پولیس ٹیشن ہیں جو کہ ایک میاری کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں گل برگ میں جو ہمارا پولیس ٹیشن ہے ہمارے ایسیس پی آپریشن نے وہاں پہ ایک ایسا مکینزم بنایا کہ ایک سائل جب وہاں پہ آتا ہے اور جب اینڈ تک جاتا تو پورا اس کا ریکارڈنگ اور انٹریو کیا جاتا جو کین پریسیڈنٹ تو ضرورت یہ پیچھائی کہ اب ہم اس موڈیول کو اس چیز کو سٹینڈرڈائز کر دیں آنے کے فوراں بعد آئیسا پنجاب نے پرائم میسٹر آف پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے آن لائن پولیس ٹیشن کا اناؤگریشن کیا جائے اس میں ایک ویجن تھا ایک کنسیپ تھا کہ ہم تھانے کے جو بنیادی فنکشن ہے ان کو دوسرے فنکشن سے علاقہ کر دیں ایک جو فرنڈ ڈیسک ہمارا ہے اس کو ایک ون یونٹ ون ونڈو بنا دیں ان میں پھر اس کو ہم نے آگے لے کے گئے اور پانچ تھانوں کی ہم نے انٹرنیشنل ایویویشن کرائی آئیسا سٹیفکیشن کرائی یہ وہ چیز ہے جو تھانہ کلچر کی تبدیلی کا مو بولتا ثبوت بکوز ہم یہ کلیم کریں کہ ہم بہت اچھے ہیں عوام یہ کلیم کریں کہ ابھی کمی کتائی زیادہ ہے اور ابھی چیزیں رہ گئے ہیں تو انڈیپنڈنٹ آڈٹ کرنے کے لیے انڈیپنڈنٹ ادارے ہیں آئیسا نے جب ان کو دیکھا ان کو پرکھا ان کا اپنے میار پر دیکھا تو یہ فیل ہوا کہ ان کا کام بہت اچھا ہے پھر کچھ گائیڈ لائنز ہمیں بتائی گئی ہم نے ان کو امپروف کیا اب ہمارے نئے جتنے بھی پولیس ٹیشنز بن رہے ہیں ہم نے اس میں اور آفیسز بن رہے ہیں ہم نے ان کی ویلویشن کیلئے پھر دوبارہ لکھا ہے ہم یہ چاہتے ہیں ایم ہمارا یہ ہے کہ وہ دن آئے کہ پنجاب کے تھانے اور فیصل آباد کے سارے تھانے اسی میار پہ آئے ہیں اسی سٹینڈرڈ پہ ان کو پرکھا جا سکے تاکہ عوام کی جو توقعت ہم سے ہیں کہ وہ ایک اچھا میار چاہتے ہیں ایک اچھی انوارمنٹ چاہتے ہیں بے شک بلڈنگ اس لیول کی نہ ہو سکے جو یورپ میں ہوتی ہے لیکن رویہ اس طرح کی ہوں پھر ان کی جو ڈیمانڈ ہے فور ایزیمپل اگر انہوں نے کوپی ایف آئی آر کیلئے نہیں ہے انہوں نے ویریفیکیشنز کرانی ہے تو ان کو تھانوں کے چکر نہ لگانے پڑے ان کو فرنٹ ڈسک پہ چلا جانا چاہیے ان کو اگر ڈرائبنگ لیسنس بنانا ہے تو وہ لمبے پروسیجرز جو ختم کر دئیے گئے ہیں ان سے نہ گزرنا پڑے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ بغیر آئے ایک سنگل کلک پہ اپلیکیشن جب وہ جمع کراتے ہیں تو اس کے بعد وہ ان کے گھر چیزیں پہنچ جاتی ہیں تو آئی تنگ اس میار میں اچیو کرنے میں کوئی چیز میں لگتی نہیں اس میں صرف ایفرٹ تھوڑی سی ہے پروسیجرز کی کرنے کی ضرورت ہے جیسے کہ عوام کے نظر میں پولیس کی بہت زیرہی ہوتی ہے سر ٹکنالوجی بیس پولیسنگ ہی پولیسنگ کا فیوچر ہے اس نیریٹیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ٹکنالوجی ایک ایک ایسی چیز ہے جس کا استعمال ہر فیلڈ میں ہے ایک ٹائم تھا کہ ہمارے لوگ کمپیوٹر کو شاید یہ سمجھتے تھے کہ ہم کمپیوٹر میں اتنے زیادہ مہارت نہیں اثر کرتے لیکن انڈرویڈ فون نے ان کو کمپیوٹر کی ضرورت شاید آئیتیں ختم کر دی ان کو اس قابل بڑھا دیا ہے کہ اب وہ تمام چیزیں اپنے لیپ ٹاپ اپنے موبائل فون سے دیکھ لیتے ہیں یہی ضروریات دیکھتے ہوئے اب جو ہمارا پول کام سسٹم ہے پولیس کا ایک سسٹم ہے اس پہ آجی صاحب نے جو ہماری منتری میٹنگ ہوتی ہے اس پہ کرتے ہیں اس پہ ٹکنالوجی کا اتنا زیادہ انحصار ہے کہ جو بھی ایبیڈنس ہوگا وہ ریکارڈ کیا جائے گا جو بھی چیز ہم یہاں سے بھیجیں گے کوٹ آف لاو میں یا سینئر آفیسز میں ان کا ایبیڈنس دیا جائے گا ان کی جو کورسپونڈرس انٹری ہیں وہ کی جائیں گی تو وہ آگے ہوگا جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بینک میں آپ اگر ریکارڈ کھلوانے کیلئے آن لائن جاتے ہیں تو جب تک آپ وہ تمام چیزیں ٹک نہیں کر دیتے جو کہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے تو آپ نیکس فیلڈ پر نہیں جا سکتے اسی ضرورت کو پیش نظر ہمیں کرتے ہوئے جو پنجاب فورنزک سائنس ریبورٹری ہے ان کا جو پی ایف ایس ایجی نکا جاتا ہے ان کی شواہد آنا ان کی جو ایویڈنس ہیں ان کو کوٹ آف لاو میں بہت زیادہ ایڈمیسیبل کر دیا گیا ہے پھر جو ہمارے فورنزک کی چیزیں بہت ساری موبائل سے لیٹڈ ہیں وہ کالر آئی ڈی کال لوکیشن کسی بندے کا وہاں پہ موجود ہونا یہ ایسی ایویڈنس ہیں کہ جن کو کہ کوئی بھی شخص ڈینائر نہیں کر سکتا ہم اسی نیریٹیو پہ چلیں گے اسی چیز کو آگے بڑھائیں گے تو ہی ہمارا فیوچر ہے اگر ہم انیس میں صدی اٹھارمی صدی کی پولیسنگ کو دیکھتے رہیں تو شاید ترتیشت ہماری اس لحاظ سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں لیکن ان کو ایڈیمیسیبل کوڈ میں ہونا شاید مشکل ہو سار بہت شکریہ اٹھارمی صدی کی پولیسنگ کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر پولیس لاغ میں ایک اور گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی